یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ میرے کاغذات بن جائیں اللہ کے واسطے ایسی زلت کے کام نہ کرو میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی کفر کیا اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا من غشف علیس منہ جھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دو سب کو چلا جائے جانے دو سچ کا ساتھ نہ سچ کا ساتھ ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا زندگی پر کبھی جھوٹ نہیں بولا حجاج کا زمانہ ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے پھر ان کو شکست ہوگی وہ بھاگ گئے پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے سی ای ڈی نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے ہیں تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا ان کو بلا لیا کہنے لگا ابن خراش اور تیرے دو بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ بھاگ گئے تھے ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہے تو انہوں نے مسکرہ کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں گھر آ چکے ہیں گھر میں ہیں ابھی یہیں چھوڑ کے آئے ہیں تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے حدیعہ کرتا ہوں اگر تجھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا تیرے سچ پر تجھے تیرے بیٹے تفہ دیتا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا چند پونڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہرہ پھیری کرو ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہاں کے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگی عیسی علیہ السلام کا تانہ اگر گلہ آ گیا نبی کو تو کدھر جاؤ گی سچ کے ساتھی بنو سچ کے ساتھی بنو سچ کے ساتھی بنو ٹیکس دینا پڑے دو دنوں تم پہ خرچ ہوتا ہے ایک طرف چار پیسے ہیں ایک طرف سچ ہے کم مسلمان سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ایک دفعہ سہارانپور میں جھگڑا ہو گیا ایک جگہ تھی ہندووں کی مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا تو ہندووں نے کیس کر دیا انگریز انگریز کا زمانہ تھا عدالت وہ مسجد بنانا چاہتے تھے ہندو مندر بنانا چاہتے تھے تو دونوں طرف بات تپ ہی ہوئی تپ ہی ہوئی تو آخر وہ جج نے کہا بھئی کوئی ایسا آدمی ہے ہندووں سے کہا جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تو ہم قبول کر لوگے اور مسلمانوں سے یہ پوچھا تو ہندووں نے کہا جی ہاں مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے مفتی مظفر تو آخر آپ مسلمان ہیں تو ہمارے حق میں گواہی دے گا تھا ان کا قبضہ ناجہ سے تو جب وہ عدالوں میں تشریف لیا مسلمان بڑے اتمنان کا ہم نے جناب ساڑے حق کے فیصلہ ہونے چونکہ آج کال صرف سچ کو کون دیکھتا ہے تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں فرمانے لگے دیکھو جج صاحب یہ زمین ہندووں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوگا ہے تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع ہوگا وہ یہودیوں والا بن گیا ہے نا گالیاں نکالنی شروع کر دیں تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا اپنی ہار مان کے اسلام کو جتا تھا سچ بول کے اسلام کو جتا تھا جھوٹ کے ساتھی نہ بنو سچ کے ساتھی بول جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو میں نوزیلنڈ گیا میں حران ہو گیا ایک ہفتہ میں رہا ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نوزیلنڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے بنگالیوں کے اور انڈین کے جو بنگالی جو پاکستانی جو انڈین پاہنچا یہ جھوٹ بولتے ہیں ہرہ پھری کرتے ہیں ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سچ تو ایک عالمین صفت ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے سچ بہت عالی چیز تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حلا کرتا ہے